امریکن جو سفیر ہوتا ہے وہ وائسرہ ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں جناب کوئی پلانچ لین ہے کئی پاکستان کے نیوکلیر اساساجات کے اوپر تو نظر نہیں ہے اب چاہتے کیا ہے بھائی یہ پاکستان کے طرف نشانے کے اوپر آگئے ہیں پاکستان میں سے وہ روح محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی طریقے سے نکال دی جائے تیس سال بھی ہم یہ کردے نہیں عطا کر سکتے ہیں یہ کردے غلیز کردے یہ اس قوم پر خرچ نہیں ہوئے اس قوم میں شکت نہیں تھی دینے کے لیے آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی بم پیارا ہے یا آپ کو جو ہے روٹی پیاری ہے اس میں لہر اخوان الرحیم بات کرتے ہیں ہمارے جو وائسرائے صاحب ہیں وہ مل رہے ہیں آپ پہلے وزیراعظم صاحب سے ملے وائسرائے تو آپ سمجھتے ہیں نا امریکن جو سفیر ہوتا ہے وہ وائسرائے ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو وہ وائسرائے صاحب جو ہے وہ مل رہے ہیں اور بڑی دھگلے سے ملاقات ہوئی ہے پھر ان کی ملاقات جو ہے صدر پاکستان سے ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وزیر خارجہ سے ہوئی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں جناب کوئی پلان چلین ہے ایک طرف آئی ایم ایف جو ہے وہ کر رہے ہیں ایک طرف آپ کر رہے ہیں کہیں پاکستان کے نیوکلیر اساساجات کے اوپر تو نظر نہیں ہے کیونکہ پہلے آئی ایم ایف کے ذریعے بجلی مہنگی کی گیس مہنگی کی سبسیڈی مہنگی کی پیٹرول مہنگا کیا ضروریات خرد و نوش مہنگی کر دی اب چاہتے کیا ہے بھائی اب آپ صاف بتائیں نا کہ آپ اصل میں قوم سلامتی کے معاملات کے اوپر وہاں ایک قدم آگے لینا چاہتے ہیں پہلے سنت کو آپ کریں گے ششک کے جو ہے وہ سنت جب مر جائے گی اور جو تقریباً ختم ہی ہے ایک قسم کی دوسری طرف جو ہے وہ پھر آپ جو ہے دفاعی بجٹ کی بات کریں گے جو کہ انڈیا کی ڈیمانڈ ہے کہ جی دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس کو پیشہ نہیں ملنا چاہیے اس آئی ایم ایف کی کس سے اور تیزرا آپ جو ہے وہ پھر آپ قومی سلامتی کے بعد پھر پاکستان کی سلامتی کے پیچھے جائیں گے یہ اصلی ایجنڈا ہے اس کو میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گول رحمت اللہ کیا کہتے تھے کہ نائن الیون بہانہ ہے افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ ہے یہ پاکستان کے طرف نشانے کے اوپر آگئے ہیں اور وہ بڑا واضح کہتے تھے کہ پاکستان کو مارنے کے لیے ڈی نیوکلیرائز کرنا بڑا ضروری ہے لیکن ڈی نیوکلیرائز کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کو پہلے ڈی ملٹرائز کرنا پڑے گا عوام میں جو پاکستان فوج کے حوالے سے جس طریقے سے ایک منفی پروپیگنڈا جنم لے رہے ہیں یہ سب اس کے شاخشانے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور تیسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو ڈی اسلامائز کرنے کی کوششیں ہیں کہ کسی صورت پاکستان میں سے وہ روح محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی طریقے سے نکال دی جائے اور پھر اس کو ڈی لنک کیا جائے چین کے ساتھ ڈی لنک چائنا کیا جائے تاکہ آپ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اپتر سے اپتر ہو سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں بڑے لوگوں سے میں نے اس پہ بات کی اگلے تیس سال بھی معاشی میرے خیال میں ماہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے تیس سال بھی ہم یہ کرزے نہیں ادا کر سکتے یہ کرزے غلیظ کرزے یہ اس قوم پہ خرچ نہیں ہوئے اس قوم میں شکت نہیں تھی دینے کے لیے اس قوم جو ہے اس کو پوچھ کے اس سے نہیں دیا گیا جس نے لیے وہ دے دیں ہم تو نہیں دے سکتے دنیا میں برازیل نے بھی جو ہے وہ ڈیفالٹ کیا تھا ارجنٹینہ میں نے بھی ڈیفالٹ کیا سولہ ممالک نے کیا آج برازیل برکس بینک بنا کے بیٹھا ہوئے ہیں ہم برازیل جو ہے اتنا بڑا بینک انہوں نے وہ کیا ہوئے ہیں یوکرین نے اپنے نیوکلئر اساسا جات جو ہے وہ تلف کر دیے تھے یوکرین کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا بریڈ باسکٹ کلاتی تھی پورے جو یورپ کو کھانا جو تھا وہ یوکرین سے جائے کرتا تھا آج یوکرین کی حالت کیا ہو گئی غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا امریکہ کے وعدے کے اوپر اعتبار انہوں نے کیا تھا کیا نتیجہ نکلا آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا گیا پاکستان کے اوپر یہ چمکھی جنگ جو ہے وہ جاری ہے آپ کا ڈالر پانچ سا روپے کے اوپر جائے گا آپ دیکھتے جائیں اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی بم پیارا ہے یا آپ کو جو ہے روٹی پیاری ہے تو پھر فیصلہ عوام کا آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا کرنے چاہ رہا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں وہ اصل اس کا جو یہاں آنا ہے اور اتنے عرصے سے وہ کونسا جو ہے جال بون رہا ہے یعنی آخری جو قسط کے حوالے سے جو اس نے پاکستان کو ادا کرنی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو شرائط رکھی سب سے پہلے انہوں نے سبسیڈی ختم کر دی سبسیڈی ختم کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے بجلی اور گیس کے اوپر جو ہے وہ مزید سبسیڈیاں ختم کی اور وہ مہنگی کر دی جس سے عوام کا جینہ جو تھا وہ پہلے ہی جو ہے وہ دوبھر ہوا تھا وہ مزید جو ہے ان کے لیے بدحالی کی طرف چلے گئے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو انڈسٹری کی سبسیڈی تھی وہ بھی ختم کر دی تاکہ پاکستان جو ہے بلکل سسک سسک کے جو ہے اس پوزیشن میں آ جائے کہ پھر وہ کوئی سودے بازی کرے اور وہ سودے بازی کیا ہے وہ ہم آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں بہرحال ہم جو ہے وہ آج کے چیزوں کو اگر غورت کیا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف اصل میں امریکہ کا ہی چہرہ ہے اور صرف پینترے بدل بدل کے آتا ہے اور اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ انہوں نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ ہم تو مزید فنڈ آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ جب تک سی پیک آپ چلا رہے ہیں وہ سی پیک جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے اور واشنگٹن جو ہے جیسے کل میں نے کہا تھا کہ کیا یہ معاملات واشنگٹن سے ہو کہ جو ہے وہ سی پیک اور چین کے پروجیکٹ کی منظوری جو ہے وہ دی جائے گی تو پاکستان کی نئی حکومت کی جو خرجہ پولیسی ہے اس کے انتخابات اس کے لیے کیا ہم آئی ایم ایف کو ایک ویٹو پاور دے رہے ہیں اس کو جس کو کہتے ہیں کہ کھلا میدان دے رہے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو جو تم شرائط آئید کرو گے وہ کرو اور اس کے بعد پھر اپنے جو مضموم مقاصد ہیں ان کو عملی جامع پہنا لو سی پیک کے دوسرے مرحلے کو اپنے فریمور کے لیے مخصوص چیلنجز کا جو ہے وہ بھی سامنا ہے اس کے علاوہ جو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے سنتی تعاون کے لیے خصوصی جو ایریاز یعنی کہ خصوصی زونز جن کو آپ کہتے ہیں سپیشل ایکنومک زونز جن کو اگر آپ انگریزی کا مخفف ہے ایسی زیڈز یعنی کہ ایسی زی بھی کہلیں وہ تعمیر کرے گا بدقسمتی سے دس سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے جو ایک تیشدہ ٹائم فریم تھا اس میں ان جو ایسی زیڈز تھے ان کو مکمل کرنے میں ناکام رہا اس وقت فیصلہ باد ایکنومک زون جزوی طور پر فال ہے کوئی مکمل طور پر تو نہیں ہے جبکہ باقی ایسی زیڈز جو ہے وہ اپتدائی مراحل میں ہیں ابھی تک سوئی رہے ہیں جس کی وجہ سے سنتکاری کے عمل میں جو ہے وہ شدید رکاوٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کیونکہ چینی سنت جو ہے وہ شعبہ ان کا سنتی شعبہ جو ہے وہ ان زونز کے آپریشنل ہونے کا انتظار کر رہا ہے یہ بات تیہ تھی کہ وہ آئیں گے پھر اپنی انڈسٹری لگائیں گے پاکستان کو معیشت میں اضافہ ہوگا لوگ آئیں گے ان کو جابز کریئٹ ہوں گی ان کو روزگار ملے گا ان کی جو بنائی ہوئی مصنوعات ہیں وہ پاکستان میں استعمال ہوں گی جس سے پاکستان کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے کاؤسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوگی اور اپنی ملک کی بنائیوی مصنوعات جو ہیں ظاہر ہے ان میں بہتری آئے گی سکلز میں اضافہ ہوگا بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ ایسٹری زیڈز جو سپیشل اکنومک زونز جو تھے ان کے کام کرنے کی طریقوں کے بارے میں ابھی بھی ابحام پایا جاتا ہے ممکنہ سرمایہ کاروں کو ان زونوں سے عامدنی کو منظم کرنے والے ترغیبی جو ڈھانچے اور پولیسی فریمورک کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں بہت ہی میں کوئی شارو ناظر کو بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا معلوم ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ممکنہ سرمایہ کار سپیشل اکنومک زونز کے اندرونی اور بیرونی روابط قائم کرنے کے لیے حکومتی پولیسیوں اور اقدامات میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں فیلحال ان روابط کے بارے میں سرمایہ کاروں کے ساتھ اشتراک کرنے کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے الحمدللہ چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایسا کوئی معاملہ جو متعلق یا تجزیہ پیش نہیں کیا ہے جس سے سرمایہ کاروں کو سپیشل اکنومک زونز کی جو فوائد ہیں ان کو سمجھنے میں موقع ملے بارال یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے پاکستان فائندہ بار